جو ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ پورے پارلیمنٹری کانشنسی جو ہے اس کا ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے کسی ایک کانشنسی کا ایم پی نہیں ہوتا ہے میں بڑی عزت عدب کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب ایک صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے انہوں نے ہر کانشنسی کو پچاس پچاس لاکھ رپے اپنی فنڈ میں سے دیا تھا اور خود جا کے نہیں دیا تھا جو کنسرنٹ کانشنسی انچارز ایم میلے ایمیل سیز ہوتے تھے ان کو دیا پندرہ ایمبلنسز دی تین گاڑیاں جو ہیں بسیں وہ انہوں نے دی عورتوں کے لیے جو نا کالیجز تھے کپوڑا میں دو کروڑ رپیا دیا سنبل سنواری میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ دیا اپنے فنڈ میں سے آپ ریکارڈ نکال سکتے ہیں اور ٹی کیجئے آپ کو سامنے آ جائے گا سارا تو میں بڑے عادب سے کہتی ہوں اپنے ایم پی صاحب سے کہ پہلے تو ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں لیکن ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ بھائی صاحب آپ نے ہماری بارہ ملا کانشنسی پہ کتنے ایک روپے خرج کیے ہاں ہو سکتا ہے آپ نے کسی ورکر شرکور کو کھش دیا ہو لیکن مجھے صرف بتائیں بارہ ملا میں سات اس اقت کانشنسیز ہیں چلئے میں بانٹیپورا کی بات بھی نہیں کرتی ہوں میں کپاڑا کی بات بھی نہیں کرتی ہوں میں صرف اس کانشنسی کی بات اس دسٹرک بارہ ملا کی بات کرتی ہوں بتائیے آپ نے ڈسٹرک بارہ ملا آج آپ کو پانچ سال ہونے والے ہیں آپ نے کتنے روپے اور کس چیز کے لیے آپ نے یہاں پہ دیئے اور اگر نہیں دیئے اگر ابھی ابھی آپ کے پاس فنڈ ہیں تو ہمارا جو میڈیکل کالج ہے بارہ ملا وہاں ہمیں ایک کروڑ روپیا دے میں ایک آپشن لیٹر بھی ان کو روکیسٹ لیٹر بھیجوں گی کہ ایک کروڑ روپیا ہمیں دے دیجئے یہاں کے لیے ہاسپٹل کے لیے یہ ہاسپٹل صرف بارہ ملا کے لیے نہیں ہیں یہ یہاں کو پاڑا کے پیشنٹس بھی آتے ہیں یہاں پہ بانڈیپورا کے پیشنٹس بھی آتے ہیں تو میں بڑا ہمبلی ان سے روکیسٹ کرتی ہوں کہ کم سے کم تھوڑا ساپ نے جیب ویپ کی طرف ہاتھ ڈالیں اور ہم پہ رحم کریں ان لوگوں نے بھی ووٹ ڈالیں انہی کی ورکرز ہیں ان پہ بھی تھوڑا رحم کریں اپنے ہاسپٹل میں ایمبلنس خالی ایک ہے اتنے بڑے ہاسپٹل میں خالی ایمبلنس ایک ہے وہ بھی خستہ ہو چکے چلو ایمبلنس ہی دے دیں ان کو اگر وہ نہیں دیتے تو ہم دے دیں گے اس میں کیا ہے